بسم اللہ الرحمن الرحیم جس ماحول میں رہتا ہے دینی اعتبار سے وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے اور بقیہ تو کچھ نہیں ہے لیکن اپنے شیر محید سنہ حضرت اقدس مولانا شاہدار الحق صاحب اللہ پاک ان کی قبل کو دن سے بھرے ان جلسوں کے سلسلے میں حضرت کا جو تعلق تھا اور میرے شعور کے اعتبار سے حضرت اس جلسوں میں شرکت جو احتمال کرتے تھے بہت سارے واقعات مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کبھی ایسا بھی ہوا تھا کہ حضرت حج سے تشریف لائے اور تاخیر ہو گئی یعنی تستاریخ کے بعد تشریف لائے ملاقات پر فوراں حضرت کی پوچھتے تھے یہ حضرت کی جلسے میں جانا ہوا کی نہیں یعنی وہ خیر خیریت تو بات کی کیا ہوا حضرت سے کچھ نہیں سب سے پہلے پوچھتے یعنی کی جلسے میں گئے کی نہیں اب ظاہر ہے حضرت کا جو ظاہریت اعتبار سے جو اپنا مشن تھا خانقاہی اس کے اعتبار سے جلسوں میں تو کوئی جوڑی نہیں مظاہر مالو ہوتا اور آج کے لئے حالات میں لیکن میں ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان جلسوں کی جو اہمیت ہے اور ان جلسوں کی جو افادیت ہے اور ان کے ذریعے سے ہم کو جو چیز مل نہیں ہے واقعہ یہ ہے اللہ پاک اس کی قلدانی کہ ہم کو پوری توفیق عطا فرمائے اور ان مجالس سے اور ان پروگراموں سے بھر پور استفادے کی توفیق عطا فرمائے ایک گوغے پر یاد پڑھنا ہے اس زمانے میں بمبئی آنا ہوتا تھا حضرت رحمت اللہ علیہ تشریف لائے حضرت مولانا کو تاریخیا یہ نہیں لکھتے تھے کہ میں یہ شرکت کروں کچھ نہیں میں لکھنا ہوں فلا ہوت پہنچ رہا ہوں مولانا بیزاد جانتے تھے ان جلسوں کی اہمیت پر ایک بات اور یاد آئی حضرت رحمت اللہ علیہ کا بیزاد اصولی تھا بغیر اجازت کے پوشٹر پر اگر کوئی نام دے دیتا تو پھر اس کا آپریشن بھی فرماتے تھے اور ایسا ہوتا زندگی پر وہ یاد کرتا تھا اور واقعہ یہ ہے کہ آج کل ایک ہو چکا ہی ہے لیکن حضرت قولانا کا یہ پروگرام اس سے بلکل مستثمار اور ہم لوگ کہا کرتے تھے اپنے سواتھیوں میں کہ مولانا کے لئے ساتھ خون معاف ہے یعنی حضرت کا نام پوشٹر میں آ گیا یہ ہو گیا کوش نہیں حضرت نیتلہ کی بھائی میں آ رہا ہوں مولانا تشریف لے جاتے حضرت قدابت دیتے حضرت آ رہے حضرت مولانا جیسے جب ان جلسوں کا احتمام کر رہے ہیں اور شرکت فرما رہے ہیں ظاہر ہے کہ ہمیں شما کی تو قوقاتی نہیں ہے اس بنا پر ہمیں اور آپ کو ان جلسوں کی قدر کرنا چاہیے واقعہ یہ ہے کہ اس جلس ان پروگراموں کا بنیادی طور پر جو موضوع ہے وہ ہے عقیدوں کی درستگی اور عقیدوں کی صحت اس سلسلے میں بنیادی چیز حضرت صحابہ اکرام ربان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مقام مرتبہ عظمت صرف ایک بات عرض کر کے جو آیت پڑی میں اس کو عرض کر دوں حضرات صحابہ اکرام کی حیثیت دین میں بلکل اس طریقے سے ہے جیسے ہمارے جسم میں ریل کی ہڈی ہوتی ہے اگر ریل کی ہڈی ہے تو جسم کا بقا قیام اور جسم کا سارا نظام چلتا ہے لیکن اگر اس کی جسم کی ریل کی ہڈی کو نکال دیا جائے بلکہ اس کا ایک گریہ لگ کر دی جائے تو سارا نظام موتل ہو کر دیا جاتا ہے اسی طرح حضرات صحابہ اکرام کی عظمت محبت تقدس ان سے عقیدت اور تعلق اگر ہے تو گویا دین سے ہمارا تعلق رہے گا قرآن پاک سے رہے گا شریعت سے رہے گا اللہ کے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہے گا ان کو علق کر دینے کے بعد میں ہم بالکل خالی ہاتھ ہو جائیں گے کچھ باقی نہ رہے گا بلکہ دین غیر موتبر ہو جائے گا اس لیے ہمیں اور آپ کو حضرات صحابہ اکرام کے تعلق سے ان جلسوں میں چودہ دین پندرہ دین جو سبق پڑھایا جاتا ہے ان سبق کو اچھی طرح اگر محفوظ کر لیں گے تو ہمیں یقین ہے اس بات پر کہ اللہ اس کی برکت سے پوری زندگی فتنوں سے خفاظت بھی فرمائے گا اور خانمہ بھی ایمان بھی فرمائے گا اور آخرت میں اللہ جو پجھ دے گا وہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے اللہ پاک ہم کو کیا عطا فرمائے گا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے حضرت مولانا جو بات ارض کر رہے تھے آیت کریمہ جو پڑھی وہ اسی موضوع سے متعلق ہے بس اسی کو میں آگے ارض کرتا چلوں حضرات صحابہ اکرام کو جو کچھ بھی ملا صحابہ اکرام کا جو مقام ہے جو برتبہ ہے جو خصوصیات جو کچھ ہیں اس کی بنیاد کیا ہے بس اس پر توجہ دینا ہے وہ ہمارے لئے سبق کی چیزیں دیکھئے جن لوگوں کو اللہ پاک اپنی نسبت عطا فرماتا ہے اپنا تعلق خاص نصیب فرماتا ہے جن کا تذکیہ ہو جاتا ہے حضرت والا جس کی تشریح کر رہے تھے ان کو مداری جو مراقب کے اعتبار سے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے ولی بھی انہی کو کہتے ہیں انہی کو صاحب نسبت بھی کہتے ہیں انہی کو عارق بھی کہتے ہیں انہی کو عابد بھی کہتے ہیں لیکن غور کرنی کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جن کا تذکیہ کروایا ہے ان کو ولی نہیں فرمایا ان کو عارق نہیں فرمایا ان کو عابد نہیں فرمایا ان کے لئے صحابہ کا لفظ اور صحابہ کا لقب ان کو عطا فرمایا اس سے ایک سبق ہم کو ملنا پس اس سبق کو اصل میں اس سے توجہ دلانا ہے وہ کیا صحابہ جو ہے یہ صحبت سے نکلا ہے کیا مطلب کہ حضرات صحابہ اکرام کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ملا ہے آپ کی مجالست آپ کی ہم نشینی اور آپ کی بلجسوں میں بیٹنے کی بنیاد پر بلا اور صحیح بات تو یہ ہے حضرت اقدس مجدد الف ثانی نور اللہ مر قدہ سے مقاتی میں ایک صحاب نے سوال کیا حضرت مولانا نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا بزرگوں کے یہاں اسلاح کے مختلف طریقے ہیں جن کو مجاہدات سے تعبیر کرتے ہیں کہ تم یہ کرو تم وہ کرو لیکن صحاب اکرام کا معاملہ یہ ہے ان سے کوئی مجاہدہ نہیں مجاہدہ جو ہوا وہ ہوا لیکن صوفیہ کیا جو مجاہدات ان سے نہیں کروائے گئے پوچھا حضرت سے کہ یہ کیا صحاب اکرام سے کیوں نہیں کرائے حضرت مولانا نے جو بات فرمائی تقریبا قریب قریب حضرت مجدد الفیسانی نے اپنے مقاتی میں اس بات کو بیان فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکرامی ایک آفتاب جیسی اور ظاہر ہے کہ آفتاب کا فیض اور اس کی جو انوارات ہیں اس کے اندر خود اتنی زیادہ تیزی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے جہاں جہاں اس کی شوائیں پڑتی ہیں وہ سب کی سب اس سے مستفیز ہو جاتی ہیں جب آسمان دنیا کے آفتاب کی یہ تاثیر ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات کی کیا تاثیر ہوتی آپ کی ایک مجلس ایک نظر جن پر پڑی ہے وہ کمال درجہ پر پہنچ گئے ان کو مجاہدات کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئی مجھے یاد آیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی نظر تو بہت بڑی بات ہے آپ کے غلاموں کے غلام غلام ان کی نظر میں یہ تاثیر تھی کہ ایک مرتبہ نہیں مجھے یاد آیا قدبِ عالم حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ برقدہو جو علماء دیوبن کے سرتاج دار علوم دیوبن کے سرپرست ہیں حضرت کے زمانے میں دار علوم کا جلسہ دستار بندی ہوا حضرت رشیف لائے حضرت وضو فرما رہے تھے تو ایک مومبر نور ہے حضرت کے اوپ نظر پڑی تو حضرت نے اپنے خادم سے فرمایا کہ غالباً اثر کی نماز کا بط تھا تو مجھے ست یاد نہیں رہا فرمائے نماز سے فارغ ہو جائے تو لانا ظاہر حضرت گنگوہی کی بہت بڑی شخصیت زمانے میں تھی تو ان بڑے میاں کو جب یہ پیغام پہنچا کی حضرت نے بلایا ہے تو باغ باغ ہو گئے اس لیے کہ حضرت سے ملاقات کے لئے تو سارے لوگ تذرائے وہاں حضرت نے ان کو بلا لیا جب وہ پہنچے ہے تو حضرت نے پوچھا کہا رہتے ہیں انہوں نے بتایا فرمایا کیا عمل کرتے ہوں سادھا لو آدمی ایک بات اس موقع پر میں ارد کرتا ہوں کیا کرتا ہوں مغربی یوپی کے جو تحاد کے لوگ ہوتے ہیں بہت سادھا دن بڑے مخلص ہوتے ہیں اور یہاں کے ہمارے ہاتھ تو بڑے چالوں ہوتے ہیں حضرت نے اسے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو کہا حضرت کوئی عمل نہیں کرتے فرمایا نہیں کچھ تو بتاو تو کہا حضرت صرف ایک بات ہے جو مجھے یاد پڑ لئی ہے وہ یہ کہ میں چھوٹا سا تھا ہمارے اپنے علاقے میں حضرت سید احمد شہید رائع بریلوی رحمت اللہ تشریف لائے ہوئے تو پورے علاقے میں شور تھا بڑے بڑے بولانا آئے ہیں بچوں کو شوق ہوتا یہ کر کے تو لوگوں کی بچپنے کی وجہ سے لوگوں کے ٹانگوں کے بیچ سے جا کر کے نکل کر کے میں بلکل پہنچا ساری بھیڑ ختم کر کے حضرت کے سامنے حضرت کی نظر میرے اوپر پڑی حضرت کی نظر بچپن میں پڑی ہے حضرت گنگوہی رحمت اللہ نے ایک تھنڈی سانس لی کی اس اللہ کے بندے کی نظر میں وہ تاثیر ہے کہ تم کو بچپن میں دیکھ اور آج تک تمہارے چہرے پر اس کے انوارات میں سکھتے ہیں یہ میں نے اس پر کہا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا کہنا ان کے غلاموں کے غلاموں کے اندر یہ یاد آیا محدیس جلیل حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی نے ایک بہت پیاری بات انشاء فرمائی نظر کا لگنا بلکل برحق ہے حضرت ملہ علی قاری نے اس موقع پر ایک بات انشاء فرمائی نظر دو ہوتی ہے ایک نظر ہوتی ہے اچھی ایک نظر ہوتی ہے بری فرمایا جب نظر برحق ہے تو اچھی نظر جس طریقے سے بری نظر لگتی ہے اسی طریقے سے اچھی نظر لگتی اور فرمایا بری نظر لگتی ہے حاسد کی اور اچھی نظر لگتی ہے اللہ والے کی آگے اس کا اضافہ یہ کر لیا جائے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اچھی نظر لگ جائے لیکن بھائی نظر لگنے کے لئے کچھ تھوڑا سا پاپڑ بیل ہوتا ہے تھوڑا سا مجاہدہ کرنا ریاضتیں کرنا کچھ اس کے لئے طلب و طلب کا ہونا اس کے بغیر وہ چیز نہیں آتی نظر اللہ پاک اچھی نظر والے ہم کو بن جائیں آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اب اللہ والے رہے نہیں دو باتیں اس کو درد کرنا ایک تو ایک طبقہ ہم میں وہ رہ گیا جو یہ کہا کرتا ہے کہ اللہ والے تو رہے نہیں اور ایک طبقہ وہ ہے جس کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی بزرگ ہونا اللہ والا ہونا متقی ہونا ہمارے بس کی بات یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے یہ تو فلا لوگ کر سکتے ہیں ہم لوگ کھا کر سکتے ہیں جس آیت کریمہ کی میں تلاوت کی ہے اللہ پاک نے ان دونوں باتوں کو اس آیت میں بیان کر اللہ پاک فرما رہا یا ایوہ اللہ ایمان والو اللہ سے درو تقوی اختیار کرو اور فرمایا سچوں کے ساتھ اس میں غور کرنی کی بات یہ ہے کہ اللہ نے تقوی کا بطالبہ کیا اور پھر اس کا اس کی تدویر بیان فرمائی کہ صادقین کے ساتھ ہی صادقین وہی ہیں جب کو مولیاء اللہ اب سوچنے کی بات ہے مرض ہے اور ہم یہ کہہ دیں کہ اس کا کوئی علاجی نہیں اس کے ڈاکٹر نہیں تو جس طریقے سے قیامت تک جسمانی بیماریاں رہیں گی ان کا علاج اور ان کے معالج رہیں گے کسی طریقے سے دینی اعتبار سے بیماریاں رہیں گی اور ان بیماریوں کے علاج کرنے والے بھی رہیں گے ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ہماری کم فہمی کی بات ہے اور یہ در پردہ ہم اسلاح سے اپنے کو بنانے سوارنے سے دور رکھنے کا بہانہ اختیار کرتے ہیں کہ اللہ والے تو رہے نہیں لہذا اب سارا معملی ختم ہو گیا جی نہیں میرے شیع مخیر سنہ حضرت اقدس مولانا ایک بات بہت پیاری فرمایا کرتے تھے عام فہم زبان میں سمجھانے کے لئے فرمایا کہ دنیا کی حکومتوں میں جو لوگ عہدے داران ہوتے ہیں بہر انتقال بھی ہوتا ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کسی کی خرصی خالی نہیں رہتی کسی وزیر کا انتقال ہوا فورم دوسرا وزیر آگیا کسی کا انتقال ہوا فولا وزیر آگیا فرمایا جس طرح دنیا کا نظام اس کے اہتداران کرسی والے اختیار والے جاتے ہیں فوراً اس کرسی پر کوئی آ جایا کرتا ہے اسی طریقے سے اللہ پاک کا قیامت تک کیلئے نظام یہ ہے کہ دینی اعتبار سے جو شخصیتیں جائیں گی ان کی کرسی اور ان کی جگہ خالی نہ رہے گی اللہ پاک ان کو بھیجتا رہے اور اللہ تقوی کا مطالبہ کرے اور جن کے ذریعے سے تقوی ملنے والا ہے وہ نہ رہے عجیب سی بات ہو جائے گی لہذا اس غلط مہیمی کو دور کرنا ہے قیامت تک کے لئے جب دیں گے دوسری بات بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب اصلاح کرانا دیندار بننا بہت مشکل ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں یہ تو اور لوگوں کا کام جی نہیں اللہ پاک نے آپ بتائیے ہم سب ایمان والے ہیں کی نہیں تو جب سب ایمان والے ہیں اور اللہ تقوی کا انہی سے مطالبہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے ہر مومن متقی بن سکتا ہے اس کو میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے عام الفاظ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جسمانی اعتبار سے ہر آدمی صحت من بن سکتا ہے ہر آدمی جسمانی اعتبار سے صحت من بن سکتا اپنا حال بتائے دوہ بتائے دوائی استعمال کرے پریز بتائے پریز کرے جسمانی اعتبار سے صحت من ہو جائے تو جس طرح جسمانی اعتبار سے ہر انسان صحت من ہو سکتا ہے دینی اعتبار سے بھی ہر مسلمان صحت من ہو سکتا اور صحت من ہو نا یہی ولایت یہی تقوی کی بات ہے اس بنا پر یہ کہ دینا کہ صاحب ہمارے ہم کہاں ہیں بڑے لوگوں کا کام ہے یہ نفس شیطان کا مکر ہے فریب ہے جو ہم کو اس راستے سے دور کر رہا ہے اس لئے میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے تقوی کا مطالبہ کیا ہے اور اسی کے ساتھ میں فرمایا کہ صادقین کی صحبت اختیار کر یہاں ایک بات قابل توجہ اور ہے وہ یہ کہ حق تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الَّذین آمد تقوی اللہ این والا تقوی اختیار کر اس کا نسخہ اور تدبیر فرمائی کونو معا صادقین ہماری ظاہری سمجھ کے دبار سے تقوی چاہتے ہو تو تقوی والوں کے پاس بیٹھو لیکن فرمایا کہ تقوی یار کرو بیٹھو سادقین کے پاس کپڑا لینا تو کپڑے والے کے پاس جائیں گے سونا چاندی لینا تو سونا چاندی والے کے پاس جائیں گے دنیا کا قائدہ ہے جب تقوی لینا ہے تو تقوی والے کے پاس بیٹھنا لیکن اللہ پاک نے فرمایا کون محس سادقین کے پاس اس سے ایک بنیادی بات کی طرف اشارہ مقصود ہے وہ یہ تقوی کی جو نعمت ہے ولایت کی جو دولت ہے اور اللہ پاک کا جو تعلق ہے اس کی بنیاد صداقت اور سچائی پر ہے عقیدے کے تبار سے سچا ہونا اعمال کے تبار سے سچا ہونا اخلاق اور کردار کے تبار سے سچا ہونا صداقت ظاہری بھی ہو صداقت باطنی بھی ہو تو جب صداقت کی زمین ہوگی اس زمین پر تقوی کا بیج ہوگا اور تقوی کا اس کے اوپر درست آئے گی یہ میں نہیں کہا یہ اس بنیاد پر کہا کہ اگر عقیدیں کے تبار سے صداقت نہیں ہے نفاق ہے اور سچائی نہیں ہے تو پوری زندگی وہ اللہ والے کے پاس بیٹھا رہے اس کو تقوی نہیں بل سکتا ہے اس لیے یہاں پر فرمایا کہ تقوی انہی کو ملے گا جن میں ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے صداقت صرف زبان سے صادق ہونا یہ کافی نہیں ہے عقیدوں کے اعتبار سے بھی صادق ہونا چاہیے معاشرت اور اخلاق اور معاملات ہر اعتبار سے اگر ذرہ برابر خوٹ ہوگا تو زمین بنجر ہے اور بنجر زمین کے اوپر تقوی کا بیج اگر ڈال دیا جائے گا بیج کتنا جا رہے ہو جس طرح وہ صادق ہیں تم بھی وہ صداقت اپنے اندر پیدا کرو تو ان کی صحبت پر بیٹھ کر کے تم کو طبعہ کی نعمت مل جائی یہاں اللہ پاک نے ایک بات اور ارشاد فرما دی توجہ کرنے والی بات ہے عام طور پر ہم لوگ مزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ خاموش ہے کچھ بیان نہیں کر رہے چھپ ہے تو کہتے بھئی کیا بتائے گئے تو لیکن کچھ بے فائدہ ہو گیا بیان کیا ہی نہیں انہوں نے یہاں پر اس آیت قریبہ میں اللہ پاک نے اس کی طرف بھی اشارہ پر یہ نہیں فرمایا کہ ان اہل اللہ کی صحبتوں میں بیٹھو جو بولنے والے یہ نہیں فرمایا فرمایا ان کی صحبت میں بیٹھو چاہے وہ بولے چاہے نہ بولے چاہے ان کے ملفوزات ہو یا نہ ہو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ والوں کی فائدہ ان کی مجالس اور ان کی صحبت سے استفادہ اس پر محقوب نہیں ہے کہ وہ بیانی ہی کریں وہ اس کو سمجھانے کے لیے بہت آسان دیکھئے ایسی چلتا ہے ہیٹر بھی چلتا ہے سردیوں میں ہیٹر ہے گرمیوں میں ایسی ہے آپ بتائی وہ کون سی تقریر کرتا ہے لیکن گرمی میں اگر ایسی میں بیٹھیں گے تھندک محسوس ہو رہی ہے جناب والا سردی میں اگر وہاں بیٹھ جائیں گے ہیٹر کے پات گرمی محسوس ہو رہی ہے تو جب ایسی اور جناب والا ہیٹر بغیر تقریر کے فائدہ پہنچا سکتا ہے تو جس کے دن میں اللہ کی محبت کا ایسی چل لہا ہوگا وہ اگر خاموش بیٹھے گا تو کیا فائدہ نہیں ہوگا یقینا فائدہ اور ہمارے گزرگوں میں بعض اکابر ایسے بھی گزریں کہ جن کے یہاں کوئی تقریر کوئی بیان کچھ ہوتا ہی نہیں ہمارے قریب زمانے میں مسلح العمت حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب نور اللہ مرکدہ جو حضرت حکیم عمت نور اللہ مرکدہ کے جلیل القدر خلفہ میں اللہ خود جن صاحب نے اس مجلس میں شرکت کی ہے وہ خود نے مجھ سے بیان کیا کہ ہمارے لوگ گئے آسر کے بعد کا وقت تھا تو حضرت نے فرمایا کہ آج خاموش نہیں خاموش نہیں نہ کچھ بیان نہ کچھ تکش نہیں خاموش نہیں ان کا بیان تھا کہ جس طرح حضرت کے ملفوزات بیان حضرت کی خاموشی سے ہم پہ چھ لہذا میں اللہ بات نے دونوں باتیں رکھ دی ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھ رہے ہو تم چاہے وہ تقریر کرے یا نہ کرے اس کے ملفوزات ہو یا نہ ہو فرمائے ان کے ساتھ تم رہو جب ساتھ رہو گے اس رہنے کی برکت سے ہماری سنت یہ کہ تم کو محروم نہیں کریں گے تم کو اس کا فائدہ بھی دیں حضرت اقدس حکیم امت نور اللہ مر قدہ کی خدمت میں ایک صاحب گئے حضرت تم فرما کہ دیکھو مجلس میں شرکت تو کرنا لیکن تم کو بولنے کی اجازت نہیں نہ سوال کرنے کی اس زمانے میں غالباً حضرت بیمار تھے کیا شکل تھی تو مجلس وغیرہ جو نظام تا غالباً اس میں بھی کچھ وہ تھی جب ایک ہفتہ گزر گیا تو حضرت نے اسے کہا کہ ہاں جو پوچھنا ہو بتاؤ کیا تو کہا حضرت کچھ نہیں سب دور ہو گیا جو خلجان جو بیان ہو تب ہم تو فائد ہو گا نہیں جس طلب سے جائیں گے اللہ پاک اس کے بقدر ہم کو آٹا کر اسی سلسلے کی ایک دو باتیں اور ارض کر دیں ہم وہ یہ کی دیندار بننے کے لیے دیندار بننے کے لیے چند باتوں کا احتمام اللہ پاک مجھے اور آپ کو عطا فرما دے یوں تو پورے دین پر عمل کرنا ظاہر ہے ہم سب کے لیے ضروری ہے دین آیا ہی عمل کرنے کے لیے ہے لیکن چند باتیں موٹی موٹی اگر ہم احتمام رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ہم کو محروم ہونا چاہیے آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو تصویحات میں نوافل میں افوابین میں ان چیزوں میں تو اس کا جی لگتا ہے فرائز کی کوئی احمید نہیں صاحب وظیفہ نہ چھوٹے جماعت چلی جائے صاحب جو ہے نفل قضاء نہ ہو اور جناب والا قضاء جب ہو جائے نماز ہماری یہ نہیں پیر زہا کا بتایا ہوا وظیفہ تو ناغہ نہ ہو لیکن جو پیروں کے پیر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لائے ہوا دی بہت سارے لوگ ہمارے ہاتھیں ہیں ان سے جب نماز روزی کی بات کرتے ہیں تو ان کی طبیعت اندر سے زرہ برابر اس میں کوتا ہی کسی بھی لائم میں فرائز کے درجے کی جو چیزیں ہیں اس کو کرنا ہے دوسرے واجبات کا احتمام کرنا تیسرے سنت محقدہ یہ تین چیزیں بنیادی ہیں فرائز نہ چھوٹیں واجبات نہ چھوٹیں سنت محقدہ اس کا احتمام کرنا اب رہ گئی نوافل رہ گئی مستحب اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تو اس سے بھی کوتا ہی نہ ہو لیکن اگر نہیں ہو پا رہی تو احساس تو رہے کم سے کم کہ ہم نوافل مستحب بات ہم سے چھوٹ رہے میرے حضرت فرمایا کرتے تھے آج ہم لوگ بیباری یہ بھی تو ایک ہے نا کہ ہم سے کوئی بات کہی گئی تو کہا مستحب ہی تو ہے نفل ہی تو ہے وہ اس کو نظر انداز کر دیا حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ناشتے میں مستحب بات اور نوافی کا خوب احتمام ہوتا ہے ناشتہ روٹی ہو سبزی ہو ہو جائے یہ انڈا اور یہ مرکھر اور جناب والا آملیٹ یہ کیا فرماتے کی ناشتے میں ان سارے مستحب ات کا احتمام اور دین میں بس مستحب نظر انداز کر دی گئے خوب اچھی طریقے سے جہل میں رکھئے فقہ نے لکھا ہے مستحب بات یہ مکملات ہیں سنن کے سننے میں اور سنتوں کے ذریعے سے تکمیل ہوتی ہے واجبات کی اور واجبات کے ذریعے سے تکمیل ہوتی ہے فرائض کی جو فقہ نے لکھا ہے اگر مستحب بات و نفاب میں ہماری کوتاہی ہوگی تو یاد رکھئے اس کوتاہی کا نقصان یہ ہوگا کہ سنتوں پر عمل کی توفیق سلب کرنی جائے اور سنتوں پر عمل کرنے مگر کوتاہی ہوگئی تو پھر واجبات پر ہاتھ آ جائے اور واجبات کی کوتاہی فرائض نکل جائیں گے یہ میں نے اس بنیاد پر کہا کہ یہ جو نسخہ بتا رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ نوافق اور مستحب برکل انداز ہمارے ہو جائے فرائض پر عمل واجبات کا سنت مہور قدر اور چوتھی کے لئے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو وہ گھڑی وہ سات جس میں اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا اس زندگی سے زمین میں چلا جانا ہمارے لئے بہتر یہ فکر پیدا ہو جائے لیکن بھائی یہ چاروں چیزیں اور بالخصوص یہ فکر اہل اللہ کی صحفت وں سے دیں ان کی جوتیاں سیدھی کرنے سے ملے آج ہمارا بزاد عموما خاص طور سے آیت پڑھی دی میں نے یا ایو ایمان والو تقوی تیار کر سچوں کے ساتھ ہو جائے اللہ پاک اللہ والو کی مجال صدر اسے تعلق اور رب کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو دیندار اور تقوی کی نعم تصیب کروائے وآدم دعوان آمد